جو آگے مختلف پہلو ہوں گے ان پر جب بات کریں گے تو یہ چیز ساری کھل کر واضح ہوگی یہاں جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جو نبی ہے اس سے بننے والے پانچ الفاظ قرآن میں آئے ہیں کتنے پانچ الفاظ پانچ الفاظ پہلا لفظ نبی دوسرا لفظ نبی کے نیچے دو زیریں تیزرا لفظ انبیاء چوتھا نبی اور پانچوان نبیین ٹھیک ہے جی کاؤنٹن بگار نمبر بھی لگا دیتے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے جی نبی کیا ہے جسے کہتا ہے سنگل لفظ نبی کے نیچے دو زیریں آ جائیں تو ہم نے پہلے بھی بار بار واضح کیا کہ زیر کسے کہتے ہیں زیر کہتے ہیں جر کو جر کسے کہتے ہیں جر کہتے ہیں بہنے کو آگے بڑھنے کو جر عربوں کی ذبان میں کسے کہتے ہیں آگے بڑھنے کو آگے بڑھنے کو بہنے کو دو زیریں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا آگے سے آگے بہا جا سکتا ہے جتنا آگے سے آگے جایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لون لفظ نبی کے نیچے دو زیریں آئیں تو نبی میں جتنا آگے سے آگے جایا جا سکتا ہے مطلب کیا ایک نبی دو نبی تین نبی چار نبی پانچ نبی چھے نبی سات نبی آٹھ نبی نو نبی دس نبی یا جتنے بھی نبی ہو سکتے یعنی لفظ نبی کے نیچے دو زیرہ ہیں جس کا مطلب بنے گا کل نبی تمام کے تمام نبی ٹھیک ہے جی یعنی جسے کہتے ہیں انگلیش میں پلورل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جمع پلورل کہتے ہیں چلیں اس طرح آپ سے بھی کافی الفاظ مل جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے سنگل واحد جی واحد یعنی اے ہو ایس آئی این جی ایل ای ہوتا ہے جی سنگل سنگل اور یہ جمع پلورل کے معنی کیا ہیں پی ایل یو سپیلنگ جو رہی ہے پی ایل یو آر اے ایل پلورل نبی سنگل یعنی واحد ہے اور نبی جمع یعنی پلورل ٹھیک ہے جی دو کلیر ہو گئے دو واضح ہو گئے پیچھے کتنے رہ گئے تین رہ گئے دو واضح ہو گئے پیچھے کتنے رہ گئے تین رہ گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کے جتنے بھی تراجم ہیں جتنے بھی تفاصیل ہیں سب کے سب میں لفظ انبیاء نبیوں نبین تینوں کا معنی ایک ہی کیا گیا تینوں کا ترجمہ ایک ہی کیا گیا اور ترجمہ معنی کیا کیا گیا نبیوں کی جمع یہ بھی جمع کسی گا یہ بھی جمع کسی گا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء نبیوں نبین سیم الفاظ ہیں ایک ہی لفظ ہے نہیں جمع تو پھر یہ نبین بھی ہے یہ بھی مثال پورے قرآن میں دیکھتے ہیں جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے کوئی بھی نبی کوئی ایک بھی تو یہ چیز ہے اگر میرے پر بھی انبیاء نبیوں نبین تینوں کا ایک ایمانی ہے یہ صرف محض جمع کے سی گئے ہیں تو پھر سوال یہ پہلتا ہے کہ اللہ تو پھر عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا ہم نے پہلے باظر کیا کہ اللہ عزیز الحکیم ہے مطلب کیا کہ اس نے جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے اس کو نہ تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے نہ تو دائیں بائیں کیا جا سکتا ہے نہ نیچے کیا جا سکتا ہے دوسری بات اگر دو الفاظ بے شک ملتے جلتے کیوں نہ ہوں کہ اگر ان کے درمیان رائے برابری فرق رکھا گیا تو فرق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس فرق کو نظر انداز ہے نہیں کیا جا سکتا اگر آپ فرق کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ العزیز الحکیم نہیں ہے اللہ العلیم نہیں ہے اللہ العزیز نہیں ہے اللہ الحکیم نہیں ہے آپ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی بات دوسری بات آپ اپنے عمل سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن کو اللہ تو بھئی انکاریم نہیں سکتا تھا یہ تو میں کر سکتا ہوں اللہ کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا استعمال کرنا ہے میں بتا رہا ہوں یہاں یہ استعمال ہونا چاہیے تھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آج تک یہ پہلو آپ کے سامنے کوئی لایا کوئی ملاتا آجیس سامنے یہ دنیا کے کس گوگل میں ہے کس کتاب میں لکھا ہے تمہارے اباویداد کی کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے یہ بات کیوں چھپائی گئی آج تک انہوں نے بتایا اللہ العزیز ہے تو اس کا مانی کیا ہے العلیم ہے تو اس کا مانی کیا ہے الحکیم ہے تو اس کا مانی کیا ہے بتایا آج تک نہیں بتایا کیوں میرے پیرے بھائیو اگر بتاتے تو ان کا اپنا دہزل چاکنا ہو جاتا ان کے گدیاں نہ چھن جاتی ہیں یہ اپنے فتوے کے ذات میں خود نہ آ جاتے ہیں ان کے اپنی گردنیں نہ کٹ جاتی ہیں جی جی یہ استعمال ہونا چاہیے تھا یعنی میں سے کوئی ایک بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیوں استعمال کیے گئے ہیں اب ذرا گور کیجئے گا مجھے کی بات یہ ہے یہ کن سے خطاب کرتے ہوئے بات کی گئی ہے کہا گیا یہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے کن سے کلام کرتے ہوئے یہ جو قرآن میں آیات آئی ہیں یہ کلام کن سے خطاب کن سے کیا جا رہا ہے یہ الفاظ جو استعمال کیا ہے انسانوں سے ایسا یہ ہے انسان کے لیے کتنی حالتیں ہیں مثال اگر آپ سے بات کرنی ہے ماضی کے نبیوں کی تو کیا صرف جمع کسی کا استعمال کیا جائے گا یہ نہیں بتایا جائے گا ماضی کے نبیوں کی بات ہو رہی اگر بات کرنی ہو حال والے نبیوں کی تو یہ نہیں بتایا جائے گا میں حال والے نبیوں کی بات کر رہا ہوں اگر بات کرنی ہو فیوچر والے نبیوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا میں فیوچر والے نبیوں کی بات کر رہا ہوں جی 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 بالکل بتائیں نا جی بالکل بتانا چاہیے بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے جی بالکل تو میرے پر بے جب انسان سے کلام ہو رہا ہے تو انسان کے لیے تین حالتیں اگزسٹ کرتی ہیں ماضی حال اور مستقبل انسان کے لئے کتنی حالتیں اگزسٹ کرتی ہیں تین حالتیں تین حالتیں ہیں past present and future ماضی past حال present اور future یعنی مستقبل جب انسان کے لئے تین حالتیں اگزسٹ کرتی ہیں تو انسان سے کلام ذاری بیدہ تین حالتوں میں کیا جائے گا کیا آپ ایک حالت میں اپنا پورا مکمل میسج کے لئے کر سکتے ہیں پوری بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر مجھے یہ بتائیں اگر بات کرنی ہے ماضی کی مثال کے طور پر دس دن پہلے یا بیس دن یا مہینہ پہلے کوئی بندہ ہے اس نے ایک کام کیا یعنی آپ کہتے ہیں جی وہ یعنی کہ بندہ کوئی شیعہ خریدی نہیں تھی اور دس دن پہلے خریدی جا چکے تو کیا یہ کہیں کہ میں یہ شیعہ خرید رہا ہوں یا خریدوں گا یہ کہیں گے اس سے بات ہو جائے گی آپ کی مثال کے میں ہو جائے گا تو کیسے کی جائے گی اظہاری بات ہے اگر بات حال کی ہے تو حال کسی کا استعمال کیا جائے گا اگر ماضی کی ہے ماضی کا استعمال کیا جائے گا اگر فیوچر کی ہے مستقبل کی مستقبل کسی کا استعمال کیا جائے گا تو بالکل اسی طرح قرآن میں جہاں پر بھی ماضی کے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ماضی کے نبی تو وہاں پر لفظ انبیاء استعمال کیا گیا وہاں پر لفظ کیا استعمال کیا گیا انبیاء جہاں پر حال والے نبیوں کا ذکر کیا گیا حال والے نبی وہاں پر لفظ نبیون استعمال کیا گیا لفظ نبیون استعمال کیا گیا اور جہاں پر فیوچر میں آنے والے بعد میں آنے والے نبیوں کا ذکر کیا تو وہاں پر لفظ نبیین استعمال کیا گیا اب ہم ان کو جو گرائمر ہے اس کی روح سے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیسے جمع دیکھیں جمع ماضی جمع حال جمع مستقبل اگر ایک نبی جو حال والا ہے ذکر کرنا ہو جو نبی موجود ہے حال والا ایک نبی اس کا ذکر کرنا ہے کیا کہا جائے گا نبیوں نبی کی یہ کے اوپر پیش داری جائے گی حال والا اگر نبی ایک نبی جو ماضی میں گزر چکا ماضی کا ہو گیا وہ کیا کیا جائے گا لفظ نبی کے یہ کے اوپر زبر نبیہ ٹھیک ہے جی سمجھا رہی نہیں آرہی اسی طرح اگر آنے والا ہے تو لفظ نبی کی یہ کے نیچے زیر آنے والا نبی زیر جر کو آگے کو کہتے ہیں آگے جانے کو تو نبی وہ جو آگے ہے ٹھیک ہے نا اب اور کیجئے گا اب یہ جو ماضی کا ذکر کرنا ہوتا ہے ماضی کا تو اس کے لیے ماضی بنانے کے لیے پہلے رکاوٹ لگائی جاتی ہے رکاوٹ پہلے اگر کچھ آپ نے ماضی بنانا ہے پانی جا رہا ہے اگر آپ نے اس پانی کو ماضی بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا رکاوٹ گھڑی کرنی پڑے گی اس رکاوٹ کے پیچھے جو ہے وہ ماضی ہے بلکل اس طرح آپ ماضی ہے نبی کی بات کرنی ہے تو وہ کیا کیا جائے گا وہ نبی یا یہ صرف زبر نہیں ڈالی جائے گی بھلکہ پہلے رکاوٹ لگائی جائے گی یعنی رکاوٹ کیا ہے علیف آپ کو بتایا تھا علیف علیف لگا کے اوپر زبر ڈالی جائے گی سمجھا رہے ہیں نہیں آرہی یعنی یہ نبی یا اور پیچھے سے پیچھے صرف ایک ہی نبی کی بات کرنی ہو تو ہوتا ہے نبی یا دو زبریں آ جائیں گے ٹھیک ہے کتنے آ جائیں گی دو زبریں آ جائیں دو زبریں بہرحال یہ آپ کے اوپر چیزیں واضح ہوگی اب آگے انبیاء نبیوں نبین انبیاء غور کیجئے گا لفظ انبیاء کس کا مجموعہ ہے شروع میں علیف ہے جمع نبی ہے جمع علیف ہے جمع حمزہ ہے جمع حمزہ ہے علیف شروع میں آجائے تو سوالیہ علیف شروع میں آجائے سوالیہ آپ کو بتایا تھا حربی میں علیف کسے کہتے ہیں شروع میں آجائے سوالیہ سوالیہ کا مطلب کہتے ہیں کیا کون کب کیسے کہاں یعنی جو سوال ہوتے ہیں آگے جواب ہے علیف شروع میں کیا آگے سوال ہے سوال کا جواب ہے نبی انبی انبی کا معنی کیا بنے گا کون سا نبی کیسا نبی کتنے نبی سمجھا ہے نہیں آرہی اور آگے آجاتا ہے اگر علف آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی ماضی بنا دیتا ہے جیسے علف کہتے ہیں رکاوٹ کو مثال کو آپ یہ یہاں پر رکاوٹ ہے آپ آگے نہیں جا سکتے رکاوٹ یہ ہے علف جب شروع میں رکاوٹ آ جائے گی تو آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہے آپ نے سفر شروع کیا شروع میں اگر دیوار آ جاتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے تو آپ کو نہیں پتا اس رکاوٹ کیا آگے کیا ہے کیوں آپ آگے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آگے کیا ہے شروع میں رکاوٹ آ جائے تو سوال پیدا ہے آگے کیا ہے کیوں آگے آپ جائیں گے مشاہدہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کیا ہے کون ہے کیسا ہے کتنے ہیں اور اگر آخر میں رکاوٹ آئے آخر میں رکاوٹ آئی تو اس کا مطلب بتا بھائی جو کچھ تھا یہ پیچھے گزر چکا یہ تھا جیسے کمرہ ہے شروع والی دیوار آجائے تو آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہے آگے کیا ہے یہ کمرہ آخر والی دیوار آجائے تو وہ آخر والی دیوار آجائے یہ ہے کمرہ جو پیچھے ہے یہ سارا گزر چکا یہ ہے کمرہ سمجھا رہی ہے نہیں آرہی یہ پیچھے گزر چکا بلکل اسی طرح آخر میں جب علف آئے تو یہ بان جاتا ہے انبیاء 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 کا معنی کیا بنے گا وہ نبی جو اس سے پیچھے کے ہیں وہ نبی جو اس سے پیچھے کا ہے کون سا نبی وہ نبی جو اس سے پیچھے کا ہے ماضی کا اب سوال یہ پیدا ہے ماضی میں کیا کوئی ایک نبی گزرا نہیں ایک گزرا نہیں بہت سارے گزرے تو جتنے بھی گزرے ہیں انبیاء یعنی وہ نبی جو ماضی میں گزر چکے وہ نبی جو ماضی میں گزر چکے اب وہ علف اگر آخر میں درمیان کی طرف آج ہے تو وہ کل کا کل ہو جاتا ہے تو وہ اب حمزہ جو ہے آخر میں کیوں ڈالی گئی حمزہ کسے کہتے ہیں حمزہ کہتے ہیں ہاپ این کو آدھی این آدھی این یعنی این کا مطلب ہے اپنے آپ میں ہونا این کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے آپ میں ہونا اگر پوری این ہو پوری این ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی وجود اپنے آپ میں کوئی وجود الگ سے یا کوئی وجود اپنے آپ میں لیکن جب آدھی این آئی گی جسے اب حمزہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ وجود اپنے آپ میں یہ وجود حمزہ اگر ڈالی گئی ہے تو صرف اس لیے کہ یہ جو آخر ورہ علف ہے اس کو نا صرف آخر میں یہ نا صرف بیق وقت آخر میں ہے بلکہ حمزہ آنے سے حمزہ کی کوئی ویلی ہو تو نہیں ہے حمزہ صرف یہ بتا رہی ہے یہ وجود اپنے آپ میں لیکن حمزہ آت ہو گئی نا تو یوں یہ جو علف ہے مبیاء کا یہ نا صرف آخر میں ہے بلکہ آخر میں درمیان کی طرف بھی ہے یعنی علف نے بھیک وقت دو حالتیں اختیار کر لیں ایک حالت ہے بالکل آخر میں دوسری حالت ہے آخر کی طرف درمیان آخر کی طرف درمیان میں سمجھا رہے گی نہیں آرہی تو آخر میں آئے گا تو ماضی اور آخر کی طرف درمیان میں آگا کل کا کل تو انبیاء کا معنی کیا بنے گا انبیاء کا معنی بنے گا وہ نبی وہ تمام کے تمام نبی جو اس سے پیچھے اس سے پہلے گزر چکے ماضی کا قصہ آنے گا اس وعی سے آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے پورے قرآن میں جہاں پر بھی ماضی کے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ماضی کا یعنی قرآن کیا کرتا ہے قرآن پہلے ایک لائن کیا ہیتا کہتا ہے یہ حال ہے میں اس یہ جو لائن ہے یہاں پر رہ کر بات کر رہا ہوں میں یعنی مثال قرآن بات کرتا ہے مثال کو قرآن بات کرتا ہے جناب نو کے وقت کی لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ میں اس وقت یعنی پیچھے لے کر جاؤ میں آرز سے تین ہزار سال پہلے پیچھے کو حال بنا رہا ہوں یہ سمجھو حال ہے یہاں پر رہ کر میں ماضی کی بات کر رہا ہوں یعنی یہاں پر رہ کر میں حال کی بات کر رہا ہوں سمجھو رہی نہیں یعنی مطلب اس کا یہ نہیں کہ اس وقت کی بات ہو رہی یعنی ماضی سمجھو رہی نہیں ماضی کا جو وقت ہے اس کو حال ڈکلئر کر کے تو بات کی جا رہی ماضی کا جو وقت ہے یعنی جس جگہ کو حال ڈکلئر کیا جائے گا اس کا پیچھے ماضی آگے فیوچر جو ہے وہ ہوگا تو یہاں تک کلیر ہوا یہ لفظ انبیاء کلیر ہوا آگے آگیا لفظ نبیون نبیون وہی لفظ شروع میں نبی ہے شروع میں نبی ہے اور آگے کیا ہے واؤ واؤ کیا کہتا ہے واؤ بنا دیتا ہے حال واؤ بنا دیتا ہے حال نبی کے ساتھ واو لاغ جدی یہ بندہ نبی و نبیوں کا معنی ہوتا ہے وہ نبی جو اس وقت موجود ہے اس وقت سمجھیں یہ حال میں حال و نبی اور حال میں کتنا کوئی ایک نبی ہے پہر دیتا یہ زیر میں ہونا ہے نبی کا معنی کہتا ہے نبی کہتے ہیں رح نما کو یعنی وہ لوگ جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں دنیا میں نے کا مقصد کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے کس میں فائدہ کس میں نقصان ہے رہنما یعنی عربوں کے زبان میں نبی اب یہ حق کس کو حاصل ہے یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں علم اس نے آپ کو کیوں خلق کیا آپ نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا سمجھا رہے گا نہیں ہے اس لئے اگر کوئی دوسرا یہ دعویٰ کرتا ہے یعنی جو اللہ نہیں ہے جو اللہ کا نمائندہ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں یعنی وہ انسانی کا رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پھر نبی رسول نہیں ہوگا یعنی اللہ کا بیجا ہوا نبی نہیں ہوگا اللہ کا بیجا ہوا رہنمائی ہوگا بلکہ وہ مجرم ہوگا مجرمین میں سے ہوگا وہ شیعتین میں سے ہوگا شیطان ہوگا اس کا کام ہوگا اللہ کے نام پر ہی اللہ کے راہ سے روکنا سمجھ رہے گا نہیں آرہی یہی چیز اس قرآن میں ہے یعنی جو نبین جو مجرمین ہیں شیعتین ہیں وہ کیا ہے شیعتین ہیں مجرمین کیوں ہیں کیونکہ ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اس گدی کے اوپر بیٹھے تھے یہ انسانی کے رہنمائی کے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں وہ کیا تھے انہوں نے جرم کیا یہ اگر انہیں یہ کام کیا ہے کریں تو یہ جرم ہے داری بات ہے بھائی یہ ایک کام جو اللہ کا ہے اگر وہ آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں انسانی کے رہنمائی کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے اللہ کے شریکہ بن گئے تو اب آپ کو کیا پتا ہے دنیا میں کیوں لائیا گیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا انسانوں کے فائدہ قسمیں ہیں نقصان قسمیں ہیں آپ تو نقل کریں گے یا باو اجداد نے اس کو حلال کہا اس کو حرام کہا اب آپ کو پتا ہی نہیں آپ کی ذمہ داری ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر جائیں گے یا رکاوٹ بنیں گے حق کی طرف لے کر جائیں گے یا رکاوٹ بنیں گے نا ہے نا جی بالکل رکاوٹ ہی بنیں گے رکاوٹ بنیں گے تو بلکل اسی طرح اس وعیہ سے قرآن میں جو ہے وہ یعنی کہ یہ جو ملاتے ہیں ان ملاتوں کو ماضی میں جو مجرمین تھے انبیاء جو حال میں ہوتے ہیں ان کو نبیون اور جو فیوچر والے وہ نبین آپ کو اگر نبی کا معنی پتا چل جائے آپ کو پتا جائے گا آگے ہر چیز کلیر ہو جائے گی اب نبیون آگے جب نون جب ہم بن جاتا ہے یہ بن گیا نبیون وہ نبی جو اس وقت موجود ہیں یعنی وہ وہ جو دعویٰ کرے ہیں ہم ہیں ہم ہیں میں ہوں میں ہوں ہم 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 کلیر ہو رہا نہیں ہو رہا کون سے یہ جتنے ملاتے ہیں نام ہمیں لینے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی حیثیت کیا ہے ہم ان کے نام لیں اوقات کیا ہے ان کے سمجھا رہی نہیں ہے اور نام لیں گے بھی تو اتنے ہیں ان کا فلڈ آیا بس سلاب آیا ہوگا کتنوں کا نام لیا جائیں نام لینے کے ضرورت نہیں ہر ایک کو پتا ہے ہر ایک کو پتا ہے جتنے ملاتے ہیں ہر فرقے کے یہ سب کے سب ملاتے یہ کیا ہی سوگئے نبیون یہ آگے آگیا بیرے پیرے بھائی اور نبیین نبیین جو ہے وہی لفظ نبی اور اس کے آگے کیا ہے درمیان میں دو یہ ہیں ایک یہ اور دوسری یہ اور پھر آگے نون آجاتا ہے یہ آج ہے تو یہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک خود ہی دوسرا تسلسل اوئی فیوچر آگے سمجھا رہے ہیں تسلسل تسلسل کے ساتھ ہونا سمجھا رہے ہیں اگر آپ یہاں ہیں تو تسلسل آگے جائے گا یا پیچھے جائے گا آگے جائے گا وقت تو آگے کو بہرہا ہے ہر شہر تو آگے کو جا رہی ہے تو اگر آپ یہاں ہیں تو میرے پر ماضی میں تسلسل تو نہیں جائے گا تسلسل تو آگے کو جائے گا سمجھا رہے ہیں نہیں آرہی جو چیزیں چل یہ آگے جائے گا تو اس ویسے لفظ نبی جو ہے گور کریں سوری لفظ نبی جو ہے دو یہ نہیں ایک یہ ایک نبی کی یہ ہے ایک نبی کی یہ ہے ایک درمیان میں یہ ہے دو یہ ایک نبی کی یہ دوبارہ کھا بکھیں اور کیجئے گا یہ دیکھیں نبیین جو ہے اس میں دیکھیں لفظ نبی جمع یہ جمع نون ٹھیک ہے نا جمع نون وہی ہم اور یہ تسلسل کے لیے خود ہی اور تسلسل کے تسلسل یعنی وہی آگے نبیین مطلب کیا ہے وہ نبی جو آگے چل کر آنے والے جو آگے چل کر آنے ہیں ویسے بھی جب گور کریں ویسے بھی جب جب قرآن گور پرندرہ جب لفظ انبیاء اور نبیون واضح ہو گیا تو پیچھے انبیاء جب واضح ہو گیا ثابت ہو گیا کہ یہ ماضی کا سیگا ہے نبیون حال کا سیگا تو پیچھے جو بچا وہ تو آٹومیٹکلی مستقبل کا فیوچر کا جی بلکل تو یہ دیکھے گور کریں اب دنیا کی کوئی طاقت اس کا رات کر کے دکھائے نبی وحد سنگل یعنی وحد نبیین لفظ نبی کے نیچے دو زیریں جمع پلورل اور یہ جو ہے انبیاء یہ ہے پلورل پاسٹ جمع ماضی ٹھیک ہے جی اور یہ نبیون یہ ہے پلورل پریزنٹ یعنی جمع حال اور یہ نبیین جو ہے یہ ہے جمع مستقبل یعنی پلورل فیوچر ٹھیک ہے جی یعنی جمع مستقبل ٹھیک ہے جی یہاں تک بات کلیر ہوئی شکریہ جی